اب میں آپ سے یہ اذکر رہا ہوں کہ جو حالات تھے پاکستان پہ ایک تو میں نے آپ کو عالمی حالات بتائے سیزا میں بھی زمین پر بھی ان میں اسلام کا احیاء تقریباً 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 ناممکن نظر آتا ہے اتنے ہیوی آرکس کے خلاف اوپر سٹین پردے گلوبل زمین پر فول سپریم پاور اور یورپ اس کے ساتھ اور اسلام کے خلاف روس بھی ان کے ساتھ اسلام کے خلاف چین بھی ان کے ساتھ آپ کو معلوم ہے لال مسجد کے حادثے کے اوپر چین نے بھی تھبکی دی تھی زیاء مشرف کو اچھا کام کے ویڈن روس نے بھی تھبکی دی تھی نیٹو نے بھی تھبکی دی تھی بلیر نے بھی تھبکی دی تھی اور بش نے بھی تھبکی دی تھی یہ تو کفر و بلت الوحیدہ اسلام کا وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ آئے تعالیبان کا قطور اس کے سوا تھا کیا انہیں اندیشہ ہو گیا تھا اگر انہیں کوئی زیادہ محلت مل گئی پورا مکمل اسلامی ردان قائم کر دیا تو پھر ہمارے نظام کہاں رہ جائیں گے سورت کے طریق ہونے کے بعد اندیشہ کہاں رہے گا بہرحال یہ سورت حاج جو ہے اس کے ان کے اپنا پروگرام جو ہے وہ ہے لیکن فیصلہ وہ ہوگا جو اللہ کرے گا اب اس میں یہ ہے کہ جو مایوسی کی مجھے انتہا ہو گئی تھی میں صاحب تسلیم کر رہا ہوں پانچ سال جب ہو گئے چار سال جب ہو گئے تھے مشرف کو تو میری مایوسی انتہا کو پہنچ گئی تھی میں اپنی ایک تقریر میں کفیل سے بیان کرتا رہا ہوں کہ امید اور بیم کے اتاعت رہا ہوں مجھ پر آتے رہے ایک زمانے میں بڑی امید ہو جاتی تھی پھر وہ مایوسی آتی تھی پھر کچھ امید ہو جاتی تھی پھر مایوسی آتی تھی یہ امید اور بیم لیکن یہ ہے کہ انشرف کے آنے کے بعد تو میں اس لطے پر پہنچا تھا کہ پاکستان کا خاتمہ اب بالکل تہشدہ ہے اس کی تین وجوہات تھی ایک پاکستان آئیڈیولوجیکل ملک کی حصے سے وجود میں آیا تھا اس آئیڈیولوجی کو اس نے اٹھا کر پھیک دیا تو اب بنیاد کیا آئیس کی یہ کسی دسلی قومیت کی بنیاد پر تو قائم نہیں ہوا تھا یہ کسی رسانی قومیت کی بنیاد پر تو قائم نہیں ہوا تھا یہ وطنی قومیت کی بنیاد پر تو قائم نہیں ہوا تھا وطنی قومیت کی دھجیاں بکھیر کر ہم نے پاکستان بنایا کہ انگریس کا باکست کیا تھا کہ ہندوستان میں بچنے والے ایک قوم میں مذہب انہدہ ہے مذہب جو ہے انفرازی محبتہ ہے قوم تو ایک ہے ہم نے کہا نہیں ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا دین ہے تو اب یہاں پر بنیاد کیا رہ گیا آپ نے جواز کیا رہ گیا نمبر دو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم سیاسی طور پر نابالد ہیں ایک سیکلر حکومت چلانے کی بھی صلاحیت نہیں ہے نہ یہاں پر پارٹی سسٹم جو ہے کوئی منظم ہے نہ پارٹی افیلیسل مضبوط ہے نہ پارٹی کارلر جو ہے مرتب ہے جو کچھ ہوتا ہے یہ لوٹے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اور ہوتے کیا ہیں وہی لوگ ہیں کچھ جو در حقیقت میوزی کے چیز گیم چیز رہے ہیں اور تیسرا فیکٹر بینو رقوامی حداد جو میں نے آپ کو بتایا کہ در حقیقت یہودی اور دھر کونس امریکنز ان کے اندر جو کاتا کھتک رہا ہے وہ پاکستان کا ہے اور یہ بات میں یاد دلا دوں انیس سو سرسٹ میں جو جنگ ہوئی تھی سیرودہ جنگ عرب اسرائیلی وار اور اس میں انہوں نے کو فتح ہوئی انہوں نے ایجب کو شکست دی سام کو شکست دی جارڈن کو شکست دی تیوہ سے علاقے ہتھیالیے پھر جشن منایا فیرس میں بن گوریون تھا اس وقت ان کا وزیر آزم اس کے تقریر کی ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہمیں اگر کوئی خطرہ ہے تو سورا پاکستان سے اور یہ پاکستان ابھی نیوکلین نہیں تھا سنسرسٹ کی بات کر رہا ہوں نیوکلین تو اٹھانوے میں بنا ہے بائیس برس اکتیس برس کے بعد لہذا آپ وہ جانتے ہیں یہاں پر وہ ہے وہ جان ہے اس علاقے میں اور خاص طور پر بساط میں افغانستان میں مذہب کی جڑے بہت گہری ہیں جہاں فنڈمنٹلزم گہرا ہے اگرچہ کچھ بھٹک رہا ہے شایئی میٹرنالوجی کی طرف نہیں آ رہا اگرچہ راستہ نہیں مل رہا وہ جو عثمال نے کہا کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہدان کے لیے تو وہ بھٹک رہے ہیں راستے کی طراش میں لیکھا اللہ کرے گا انشاءاللہ والعزیز لیکن پھر میری یہ ناومیدی جو ہے یہ ختم ہونی شروع ہوئی ہے شروع ہوئی ہے ابھی ابھی میں نہیں کہہ سکتا کہ بائیوسی ختم ہو گئی سب سے پہلے تو یہ سات مارچ سن دو ہزار سات کو چیز جسٹس کا کھڑا ہو جانا اتخاب وحمد چوہدری کا یہ بہت ان پاکستان لائک معاملہ تھا یہ پاکستان میں ہونے والی بات تھی نہیں یہ عجیب بات تھی ساری پلٹری ٹاپ براس موجود دھیرے میں لیے ہوئے اور یہ شروع مروب نہیں ہو رہا اور اس نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا اس ساتھ پھر جو بکتلا کی تحریک اٹھی وہ بھی ہے حیرت انگیز کبھی آپ سوچ سکتے تھے یہ کوئی سری کرچنس نہیں تھے یہ کوئی جامے ماجے نہیں تھے یہ کوئی جاہل لوگ نہیں تھے یہ ایسا نہیں تھا کہ کسی مولوی کی تقریر جو ہے جوشیلی اس پر جوش میں آ کر کچھ لوگ دکھنے کھڑے ہوئے ہوں پڑھے لکھے لوگ میڈل کلاس کے لوگ اور انہیں جو سکتیاں دیلیں جو قربانیاں دیں جو محنتیں کی جو مشکتیں برداشتیں اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میری ایک بات غلط ہو گئی یہ ثابت میں پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بحثیت پاکستان بحثیت پاکستانی قوم we are dead and it's no use whipping the dead horse گھوڑا مردہ ہو تو چابک مارنے سے کچھ کام نہیں بنے گا چلے گئے نہیں مردہ اب میں نے سوچا نہیں گھوڑا مردہ نہیں جان دے یہ بیڈل کلاس ہے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے یہ سختی دکھائی ہے کوئی سیاسی element اس میں شابل نہیں ہے کوئی پیچھے انٹریگ نہیں ہے کوئی سادش نہیں کچھ نہیں اور اس طرح ہی اکتی نہیں اندویجنس انداز نے مال ہوا جان تھے اور دوسرے جب اٹھارا فروری کا پسنے تاری election ہوا میں بہت در رہا تھا یہ ہو سکتا ہے پاکستان کے خاتنے کا یہ آغاز بڑھ جائے کہ ریگنگ ہو نہیں ہونی ظاہر بات ہے منشرف کے اس دور میں election ہو اور ریگنگا ہو ناقابل قیاس اور ریگنگ ازر ہو گئی تو تحریک مقلعہ کی پہلے سے موجود ہے کسی نئی تحریک احسن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اسی کے اندر آگ میں اپنے تیل اور ڈالنا ہے وہ تحریک بڑھ جائے گی ہو سکتا ہے ہانہ جنگی ہو جائے اور مشرق و مغرب کے جب شامل ہو جائے داخل ہو جائے مجھے شدید خطرہ تھا لیکن جب وہ بہتا گزر گیا اور بڑے ہی امن کے ساتھ تو میں نے کہا ابھی اللہ کی مشیعت میں ابھی ہے وہ ہمیں محلت دینا چاہتا ابھی کچھ اللہ تعالی کی طرف میں نے آیات آپ کو سنائی تھی میں نہیں جانتا حضور سے کہا گیا کہہ دیجئے وہ سکتا ہے اللہ ابھی تمہاری آزمائش اور کرنا چاہے اور تمہیں اور وقت دے دے اور محلت دے دے سابط کرو اس کے بعد جو یہ پندرہ سولہ مارچ کا دوہزار نو کا جو جو دھرنا ابھی ہوا ہی نہیں تھا کہ نتیجہ بھی کلا ہے اس کے اندر بھی مجھے پہلی دو باتوں سے تو نتیجہ یہ نکلا کہ قوم مردہ نہیں نمبر ایک دوسری دو باتوں سے پتا لگا کہ اللہ کی مشیعت ہے یہ کوئی ہونے والی بات تھی یہ دھرنا یہ تو ابھی گجرہ والے میں تھا اور یہ لوگ ظاہر بات ہے کہ آخر جس طریقے سے پورے پنجاب کو کنٹیلر پروونس بنا دیا گیا تھا چھوٹی تھی چھوٹی شرکے پند میری اہلیہ اور میری بڑی بیٹی اس دن تنظیم اسلامی کا خواتین کا ایک استماع تھا بورے والا میں وہاں نہیں ہوئی تھی شام کو واپس آ جانا تھا واپس آئیں تو عارف والے پر روڈ بلوک نہیں کہہ سکتا واپس جاؤ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کے بھائی کا مقاض تھا عارف والے میں رات مہاں گدار گی اگلے روز چلے منڈ گمری آئے تو روڈ بلوک ایک رات منڈ گمری بس رکی تو بورے والا سے دو دن میں وہ پہنچی ہیں لاہور اس درجے بلوک کے چھوٹی چھوٹی شرکے پند پورا صوبہ پند لیکن یہ سارے حد کندے نہ کام ہوئے کوئی مشیع تیزدی ہے کوئی اللہ کا فیصلہ ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی ہمیں مولان دینا چاہتا ہے اس اعتبار سے یہ مالا کند کا جو معاہدہ ہوا یہ بھی میرے نظرین ایک بہت امید افتا بات ہے بہت امید افتا بات ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہی ہوا کیسے اور اس کا پسمندر کیا ہے اس کے بارے میں صحیح معلومات آپ کو ہے نہیں دیکھیں مالا کند میں ایک سخص مولوی صوفی محمد یہ بھی جماعت اسلامی میں ہوتے تھے میری طرح کبھی پھر بعض چیزوں سے بائیو سو کر جماعت کو چھوڑ رہے ہیں پھر انہوں نے وہاں پر ایک تحریک شروع کی جفاہد شریعت مالا کند کی حد کر وہ پورے ملک کی شریعت کی مطالبہ نہیں تھا کیونکہ جب تک یہ مالا کند کا علاقہ ریاستیوں کی کچھ شکل میں تھا وہاں شہری نظام قائمتہ قاضی ہوتے تھے فیصلہ کرتے تھے جھٹ پڑ فیصلہ ہوا معاملہ مگ گیا یہ نہیں کہ تاریخوں پر تاریخیں پڑھ رہی ہیں وقیل صاحب نہیں آئے اب دوسرا آج بھی نہیں آیا ہے اور سارہ سار گزر گئے مقدمہ ختم ہونے پر نہیں آ رہا تو ان کا ناک میں دم آ گیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں وہی ہمارا پورا نظام دو یہ پولیس کی رشتے کھانے کا ذریعہ اور بھئی سٹیٹوں کے بھکنے کا سارا نظام یہ ختم کرتے تھے انیس سو اٹھاسی میں انہوں نے پہلی شروع کی اور یہ کہا تھا کہ الیکشن میں حصہ لینا حرام اور الیکشن میں